اسلام علیکم ورحمت اللہ جملے پیش کروں گا علامہ سر محمد اقبال کی جو تاریخی شخصیت تھی وہ اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک قومی شاعر اُبھر کر آفا کی شاعر بن گئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جدو اجداد وادے کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور خصوصاً ان کی والد محترمہ کشمیری تھی اور انہوں نے اٹھاروی صدی میں یہاں سے حجرت کر کے پاکستان کے سیال کوٹ میں قیام پذیر ہو گئی علامہ سر محمد اقبال کو وادے کشمیر سے بہت زیادہ نسبت تھی اور یہاں کی خوبصورتی ہمیشہ ان کے دل کو لباتی تھی یہاں کے پہاڑوں یہاں کے پانی یہاں کے ہواوں کی اگر بات کی جائے تو وہ علامہ اقبال کو ہمیشہ دل کے قریب تھی اور علامہ اقبال وادے کشمیر کے ایک زلہ کفارہ کے لولاب علاقے کی تعریف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیمہ اب اے وادے لولاب اے وادے لولاب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب کشمیر دورے پر آگئے تو انہیں شکارہ کی سوائری کرنی تھی جب وہ نگین اور ڈل کے درمیان شکارہ میں سوائری کر رہے تھے تو انہیں زبرون کی پرفیزہ پہاڑیوں پر نظر پڑی اور فوراں انہیں یہ شیر یاد آ گیا یعنی میں نے جب کشمیر کی خوبصورتی دیکھی یہاں کے پہاڑ دیکھے تو میں نے خدا کی قدرت کو بے ہجاب دیکھا علامہ اقبال کو یہاں کی خوبصورتی اس طرح لباتی تھی وہ ہمیشہ اپنے اشار میں یہاں کی خوبصورتی کو کلم مند کرتے تھے اس حوالے سے علامہ اقبال کو یہاں کی نسبت تھی اور یہاں کی سماجی سیاسی اسلامی رنگت کو دیکھ کر علامہ اقبال ہمیشہ اپنے اشار میں کلم مند کرتے تھے کشمیر کی پوری تواریخ کو اگر ایک اشار میں نچوڑ دیا جائے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سقیر شکریہ